موسیقی سترہ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول دوبارہ زندہ ہو گیا مطلقہ انتظام میں نے اسی بیلڈنگ کو ناکس قرار دے دیا تھا مگر ابھی اسی بیلڈنگ کو استعمال کر کے محکمہ ایزوکیشن بچیوں کے زندگیوں سے کھیر رہا ہے مطلقہ امارت کو کچھ عرصہ پہلے نکارہ ہونے کے وجہ سے خالی کر دیا گیا تھا اور بچیوں کو ہائر سکینڈر سکول میں شفت کر دیا گیا تھا مگر چند ماہ بعد ہی اہلی علاقہ کی طرف سے سکول کے امارت پر قبضہ کیے جانے کے ایک حدثہ سے مطلقہ پرنسپل نے فوراں کلاسیز دوبارہ شفت کر دی جس کے وجہ سے چار سو سات بچوں کے تداد ہونے کے وجہ سے صرف آٹھ ٹیچرز مایا کی گئی جن کی وجہ سے بچیوں کو پڑھائی میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے بعد معاملہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اسی امارت کو جب خستہ حالی کی وجہ سے خالی کیا گیا تھا تو اس میں نہ ہی فرنیچر مجود ہے نہ ہی اس میں کوئی بندوبست ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بچیوں کو کافی مشکلات کا سامنہ پیش آ رہا ہے بچیوں کے والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بچی بماری کے شکار ہو رہی ہیں کیوں نہ کہ بچیوں کا کہنا ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں سکول حاضر میں گندگی اور کھڑے پانی کی وجہ سے مختلف قسم کی بو آتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں حبش بے جا کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں تعلیم حاصل کرنے میں کافی دشواری پیش آ رہی ہے اور عجیب بات یہ کسات کے ہمسائی نے اپنے گھر کا پائپ اپنے کچن کا پائپ سکول کی لٹین میں ڈالا ہوا ہے جو کہ سکول کی لٹین میں ہوتا ہوا باہر جا رہا ہے عجیب سی بات ہے کہ ایک سکول حاضر کی لٹین کو ایک ساتھ کا چوہتری استعمال کر رہا ہے اور سکول حاضر کے موٹر کے پانی کو بھی وہ استعمال کر رہا ہے بچیوں کے والدین کا کہنا ہے کہ سکول خستہ حالت کی وجہ سے سکول کی چار دواری کی جو دوارے ہیں وہ اندر کی طرف گرنے والی ہیں جس کے وجہ سے ہماری بچیوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور ہماری بچیوں کے ساتھ کوئی بھی قدرتی حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ سکول کے لئے کوئی سکیوٹی کا انتظام نہیں ہے اور کوئی سکیوٹی گارڈ نہیں ہے اور یہاں پر ایک بات ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے مطلقہ پرنسپل سے اس کا موقف لینے کے کوشش کی تھی تو اس نے ہمیں ٹال مٹول کر دیا اور کہا ہے کہ میں سکول کی بہتری کے لئے کچھ نہ کچھ کروں گی مگر کچھ ماہ گزر جانے کے بعد سکول کے حال خستہ در خستہ ہو رہی ہے اور سکول کے اندر بچیوں کو بیٹھنے کے لئے نہ ہی کوئی فنیچر ہے ہاں البتہ بچیوں کو نیچے زمین پر بٹھایا جا رہا ہے جس کے وجہ سے بچیاں کافی پریشان ہیں اور ان کو مختلف قسم کی بماریاں میں مبتلا ہو رہی ہیں والدین کا کہنا ہے کہ ہماری اللہ حکام سے پیل ہے کہ وہ جلد جلس اس سکول حازہ بغا نوٹس لے اور اس پر اس کی کاروے کی جائے ندیم اختش رازی سیالکون نیوز سترہ